جو بولے سو نربھے پرمپیتہ پرماتمہ مہا پربھو شرسٹی کرتا بھگوان والمی کی جائے جو بولے سو کسال بھگوان والمی کی جرمر ترکال ہے آپ سب کو جائے والمی کی حرر والمی کی جائے والمی کی کہیے سدہ سخی رہی ہے جائے گروہ کبیر ماراج جائے گروہ رویداز ماراج جائے بھیم جائے بھارت جائے سویدھان یدی ہمارے پلانٹ بہت آسانی سے پرمانینٹ طور پر ہوتے ہیں تو انہیں ہم پرمانینٹ طور پر ہی بچا کر رکھیں یہ پلانٹ کچھ ایسے پلانٹ ہے کہ کٹنگ کے دوارہ بنے ہوئے پلانٹ ہے آپ انہیں بہت آسانی سے زیادہ تر کٹنگ کے دوارہ بنا سکتے ہیں اور میں نے آپ سبی کے سامنے کچھ دن پہلے ایک پوٹ شیئر کیا تھا اور اس پوٹ میں بہت ہی خوبصورت آپ نے بول کی طرح فور لگے ہوئے دیکھے ہوں گے تو آپ دیکھیں انہیں بھی اسی طرح دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ کھل چکے ہیں اس سمیں دیکھیں یہ کچھ زیادہ پتیوں سے بن چکے ہیں اور کچھ انہیں اور سمیں لینا ہوگا کچھ سمیں بعد یہ پھول بہت زیادہ بڑے سائز کے گین کی طرح بن جائیں گے مجھے آپ سبی کے سامنے یہ پلانٹ اس لیے سیر کرنے پڑ رہے ہیں دیکھیں دیرے دیرے ونٹر کا سمیں چل رہا ہے اور بہت آسانی سے آپ انہیں کچھ زیادہ پتیوں میں دیکھ پائیں گے تو آپ بھی اس خوب خوبصورت سنو بول کو جرور لگائے سنو بول کو بہت آسانی سے کٹنگ کے دوارہ لگائے جا سکتا ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میرے پاس اور بھی سنو بول کے پلانٹ ہے اور ان کے کلر مجھے اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے ہوں گے تو اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر کھل چکے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ایک یلو کلر اور وائٹ کلر دونوں کے ہی کلر بہت زیادہ خوبصورت ہے فول بہت زیادہ بڑے سائز کے پتیاں بہت بہت زیادہ کھلو والے پلانٹ ہے تو آپ انہیں بہت آسانی سے جرور لگائے اور ان کا پرائز دیکھیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ انہیں نرسری پر لینے کے لئے جاتے ہیں اس سمیں تو دیکھیں ونٹر کا سمیں چل رہا ہے اس سمیں آپ کو یہ پلانٹ زیادہ تر بڑے سائز میں کھلے ہوئے دکھائی دیں گے ان کے پتیاں یہ آپ دیکھتے بھی ہے تو آپ کو بہت زیادہ پتیاں ان کے پھولوں میں دکھائی دے گی تو آپ بھی اس خوبصورت سنو بول کو جرور لگائے سنو بول بنا سکتے ہیں اور دیکھیں کبھی بھی جس سمیں اس پلانٹ کا کٹنگ کے دوارہ بننے کا سمیں ہوتا ہے تو اسے ریتلی مٹی میں ہی لگائے یدی آپ بہت آسانی سے دیکھیں اس پلانٹ سے بہت زیادہ پلانٹ بنا سکتے ہیں یدی مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پلانٹ کٹنگ کے دوارہ بن گئے تھے تو اور بہت آسانی سے فول سے بھی کھل چکے اور فول ان میں بہت زیادہ بڑے سائز کے بن چکے تو آپ بھی اس خوبصورت سنو بول کو جرور لگائے دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں اور بتاتا رہا ہوں ہمیں آج کے سمیں میں آج کے دور میں پریوان میں رہنے کے لیے پریوان کو سچ رکھنے کے لیے بات آپ میں رہنے کے لیے بہت زیادہ زیادہ پلانٹ لگائے تو آپ بھی ان خوبصورت ایک گین کی طرح دکھنے والے فولوں کو جرور لگائے اور دیکھیں جس سمیں میں نے آپ کو وہ کچھ پلانٹ شیر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دیکھیں اس میں گین کی طرح فول بن چکے یہ فول بھی دیکھیں کچھ سمیں بعد انہیں کچھ سمیں لینا ہوگا اور کچھ سمیں بعد یہ بہت زیادہ ایک گین کی طرح بن جائیں گے اور بہت زیادہ ان کا سائز یہ گین کی طرح کھل جائے گا تو آپ بھی دیکھیں ان خوبصورت سانو بول کو ضرور لگائے سانو بول کے دیکھیں یدی ہم پھول کئی پر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایک گین کی طرح ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یدی ہمارے یہ پھول اتنے زیادہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارا کیا کرتب بھی ہوتا ہے کہ ہم ان پھول لینے کے لیے زیادہ تر ہی لگاتے ہیں پر دیکھیں ہمیں کچھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہ پھول ہمیں ونٹر ونٹر بہت زیادہ بڑے سائز کے فول دیتے ہیں تو ہم ان سے ہر بار بہت زیادہ بڑے سائز کے فول لے سکتے ہیں اور آپ سبھی کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کٹنگ کے دوارہ بنے ہوئے پھول ہے اور کٹنگ سے ہی بہت آسانی سے چل چکے تھے اور بہت زیادہ بڑے سائز کے ان پر فول بھی کھل چکے ہیں آپ سنو بول کو بہت آسانی سے ہر سال کٹنگ کے دوارہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں سنو بول کو آپ کس طرح سے بچا کر رکھ سکتے ہیں یعنی اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ بہت زیادہ بڑے سائز کے فولوں سے بن چکے ہیں تو انہیں آپ گرمی سے بہت آسانی سے ضرور بچا کر رکھیں جس سمیں ان کا فولوں کا سیزن چلا جائے گا تو آپ کبھی بھی اسے مت پھیکے اسے بچا کر رکھیں اور یہ یالو کولر والا پہلے والا دیکھ سکتے ہیں فول بہت ہی خوبصورت آپ کو دکھائی دے گا اور بڑے سائز کا فول ہے اور دیکھیں اسے کچھ سمیں یعنی مل جاتا ہے تو یہ بہت آسانی سے گین کی طرح بن جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں ہر ایک پوٹ میں تین تین پلانٹ لگے ہوئے آپ کو نجرائیں گے تینوں ہی پلانٹ بہت زیادہ بڑے فولوں کے بن چکے ہیں تو آپ بھی اس خوبصورت سانو بول سے بہت زیادہ فول لینے کی کوشش کریں دیکھیں سب سے پہلے یہ دیا آپ کے پلانٹ پر فول کھل جاتے ہیں تو آپ انہیں کچھ ایسی جنگہ رکھ دیجئے جہاں پر اسے ہلکی الکی ونٹر والی دھوپ بھی مل جائے ہمارے سانو بول کے فول دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ونٹر والی دھوپ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور دیکھیں میں آپ کو کچھ دن پہلے یہ پلانٹ شیئر کر پاتا پر دیکھیں مجھے یہ پلانٹ آپ سبی کے سامنے اس سمیں اس لئے شیئر کرنے پڑ رہا ہے کہ دیکھیں یہ بہت زیادہ فولوں سے کھل چکے اور بہت زیادہ خوبصورتی میں بن چکے تو آپ بھی دیکھیں کبھی بھی سانو بول کو لگاتے تو آپ اسے پرمننٹ ٹور پر ہی اپنے گھر میں رکھیں آپ کبھی بھی یہ میں سوچیں کہ ہم اس پلانٹ کو ونٹر کے سمیں بہت زیادہ بڑا فولوں سے دیکھا ہے اور دیکھیں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ونٹر کا سمیں ہی چل رہا ہے یعنی مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس سمیں دیکھیں ونٹر کا سمیں چل رہا ہے یہ پلانٹ فولوں سے بہت زیادہ کھل چکے تو مجھے اگلی بار ان سے فول لینے ہوگے تو میں ان سے بہت آسانی سے دیکھیں اگلی بار بھی فول لے لوں گا بہت آسانی سے انھیں کٹنگ کے دوارہ بنا لوں گا تو آپ بھی اس خوبصورت سونو بول کو ضرور بچا کر رکھیں سونو بول کی دیکھیں اتنی زیادہ خوبصورتی جہدہ سے زیادہ ہی ہوتی ہے یدی ان پلانٹ کے فولوں کی اتنی خوبصورتی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں خوبصورتی کے طور پر تو انہیں لگا لیتے ہیں اور دیکھیں کبھی بھی آپ ان پلانٹ کو یہ نہ سوچیں کہ یہ پلانٹ پرمننٹ نہیں ہوتا یہ یہ پرمنٹ پرمیننٹ تو پر پر ہی اپنے گھر میں لگانے چاہیے اور آپ دیکھ سکتے یدھی ہم کوئی گلدودی کی ویڈیو دیکھیں لگاتے ہیں اپنے گھر میں بہت چھوٹی چھوٹی گلدودی کے پلانٹ بھی ہوتے اس وقت دیکھیں سنومبول یہ بھی ایک گلدودی میں ہی آتے ہیں دیکھیں پر ان کے نام کچھ الگا لگوں گے پر کبھی بھی آپ دیکھیں گلدودی کو لگاتے ہیں تو آپ اسے بھی مت پھائیں گے گلدودی کو بھی ہم بچا کر رکھتے ہیں تو ہم انہیں بہت آسانی سے ہر بار کٹنگ کے دوارہ بنا سکتے ہیں اور سنو بول تو دیکھیں آپ کو بہت ہی کم دکھائی دے گا یدی اس پرانٹ کی زیادہ تر کسی کو پہچانے وہی اس پھول کو پہچان سکتا ہے یدی اس کو بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا اور دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا نام بہت آسانی سے دیکھیں جانا جا سکتا ہے آپ دیکھ لیجئے یہ سنو بول کے فلاور ہے بہت ہی آسانی سے اس پرانٹ میں کھل چکے ہیں اور دیکھیں ہر ایک پرانٹ میں تین تین پرانٹ لگے ہوئے تین ہوئی پرانٹ پر ایک ایک فول آپ کو نجر آئیں گے اور بہت ہی زیادہ بڑے سائز کے فول نجر آئیں گے تو آپ بھی ان خوبصورت سنو بول کو اپنے گھر میں ضرور لگائیں اور دیکھیں مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس سمعے یہ پرانٹ اتنے زیادہ بڑے ہائٹ کے نہیں ہے اور فول بہت زیادہ بڑے سائز کے ہیں تو آپ ان سے بہت زیادہ بڑے فول ہی لے سکتے ہیں کبھی بار ہم کچھ ایسے پلانٹ لگاتے ہیں کہ ان کے فول چھوٹے ہوتے ہیں ہائٹ بڑی ہوتے ہیں پر سنو بول کا فلاور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اوپر کی طرح سے کھلتا ہے اوپر کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑے سائز میں کھل چکا ہے بہت زیادہ بٹیاں ان میں بن چکی ہیں تو آپ بھی اس خوبصورت وائٹ کلر اور یلو کلر والے سنو بول کو ضرور لے کر آئے سنو بول کی دیکھیں ونٹر کے سمعے میں بہت زیادہ ہی مانگ ہوتی ہے بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ زیادہ تر دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی وہ پلانٹ شیئر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ان کی میلے کے سمعے میں کمپیٹیشن طور پر بہت زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہر سال ان سے بہت زیادہ پلانٹ بنا سکتے ہیں کبھی بار دیکھیں ہمیں کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا دیکھتا ہے کہ ہم ان پلانٹ کو کچھ زیادہ اس سمعے ونٹر کے سمعے میں پھولوں سے کھلاوا دیکھ پا رہے ہیں اور ہمیں کچھ ایسا لگے گا کہ چھوڑو ہم نے ان کا کیا کرنا ہے دیکھیں اس سمعے ان کے فول ہی نہیں ہے اور جس سمعے پر فولتے بہت زیادہ خوبصورت تھے تو آپ دیکھیں کبھی بھی سنو بول کو مت فہنگے انہیں بچا کر رکھیں جیدی آپ پلانٹ بچا کر رکھ لیں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوگے آنے آلے سمعے کے لئے یہ بہت زیادہ سے زیادہ آپ کے لئے فائدے مند ہوگے دیکھیں مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لئے کچھ زیادہ محنت بھی کرنی نہیں پڑتی آپ انہیں دیکھیں جس سمعے ان کا سمعے آتا ہے کٹنگ کے دوارہ لگنے کا سمعے آتا ہے انہیں بچا کر رکھ لیجئے اور کٹ کار کر دیکھیں کسی بھی ہلکی ریتلی مٹی میں لگا لیجئے اور آپ کی سنو بول کی کٹنگ بہت آسانی سے پندرہ بیس دن میں تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے دوسرے پورٹ میں کچھ سمعے بعد ریپورٹنگ کر لیجئے اور بہت آسانی سے ان سے دیرے دیرے آپ بہت بہت ہی زیادہ بڑے سائز کے فول لے سکتے دیکھیں مجھے تھوڑا بہت ہے یادی اس خوبصورت سنو بول کے بارے میں جانکاری ہے تو میں آپ کو جانکاری دے پاؤں گا اور یہ بھی بتا پاؤں گا کہ اس پلان کو یادی آپ جس سمعے پھولوں سے کھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس میں پانی کی ماترہ کم سے کم رکھے اور پورٹ زیادہ سے زیادہ بڑا لے دیکھیں یادی کبھی بھی آپ سنو بول کو بڑے پورٹ میں لگا لیتے ہیں تو آپ اس سے اتنے ہی بڑے سائز کے فول لے سکتے اور دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ ابھی تو اس کا تھوڑا سمع ہے کچھ سمعے بعد اسے یادی سمعے مل جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ گین کی طرح بن جائے گا اور مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان پرانٹ پر مجھے تو کچھ ایسا لگے گا کہ گین یالو کلر کی گیند اور وائٹ کلر کی گیند کھلی دکھائی دے رہے ہیں تو آپ بھی اس خوبصورت بول کی طرح دکھنے والے فول کو نہ چھوڑے ہی سے جرور لگائے یادی ہمارے دیکھیں کچھ ایسے فول ہوتے ہیں کہ کچھ الگ الگ طرح سے کسی چیز کی طرح ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ہم انہیں جرور لگائے ہم دیکھیں کچھ ایسے فول دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ڈیجائن بھی ہوتے ہیں سونو بول بھی دیکھیں کچھ ایسا ہی فلاور ہے یہ کچھ ڈیجائن دار فول ہوتا ہے اس کے زیادہ تر دیکھیں گین کی طرح فول بنتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یادی اس سمیے یہ فلاور بہت زیادہ کھل چکے ہیں تو ان کی پتیاں اتنی زیادہ بن چکے ہیں دیکھیں ہر پھول میں آپ یادی کچھ زیادہ خوبصورتی جرور دیکھتے ہیں پر ان کے فولوں کی خوبصورتی کہاں سے کھلتی ہیں سونو بول کی خوبصورتی آپ زیادہ تر دیکھیں گے تو ایک اوپر کی سائیڈ میں ہی بہت زیادہ کھلتی ہے اوپر کی سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فول اتنے زیادہ بڑے بن چکے ہیں تو دیکھیں میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ یادی آپ جس سمیے آپ کا سونو بول کا پلانٹ کلی پر آ جاتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی کلیا نکلنی سٹار ہو جاتی ہے پتوں کے ساتھ ساتھ یادی آپ کا پلانٹ پتوں سے بن رہا ہے دیرے دیکھیں اس میں چھوٹی چھوٹی کلیا بن رہی ہے تو آپ کبھی بھی تھوڑا سمیے نکال کر جس سمیے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ موسم تھنڈا ہے تو آپ اس میں ہلکی ہلکی نیم کھلی کا یا ڈی ای پی یا ایم پی کے کبھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے بھی آپ سب کے سامنے پلانٹ شیئر کیا اور میں بھی دیکھیں کچھ تھوڑی بہتی بات یہی بتاؤں گا جس سمیے یہ پلانٹ تھوڑے کچھ چھوٹے چھوٹے تھے ان کے پتے دھیرے دھیرے بن رہے تھے اور ان کی ہائٹ تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی تھی تو دیکھیں مجھے کچھ ایسا لگا کہ میں یادی ان میں ان پلانٹ میں پوٹ کچھ زیادہ بڑے ہیں اور پلانٹ دیکھیں کچھ چھوٹے ہیں تو ہلکہ ہلکہ دس دس دن چھوڑ کر ہلکہ ہلکہ نیم کھلی کا بھی استعمال کر لیتا ہوں تو آپیں بھی دیکھیں اس میں نشتی تھوڑن نیم کھلی کا استعمال کر سکتے ہوں یادی آپ ان پلانٹ میں نیم کھلی کا بھی استعمال کر لیتاoid تو آپ کے پلانٹ بہت زہلہ سے زیادہ آپ کے لئے فائدہ مندی رہیں گے view کہ پتیا مجھے تو کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھیں ان کے پتے تو مجھے نجری نہیں آرہے زیادہ تھر تو دیکھیں یالو کلر کے پھول